Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری امام سیوتی کی تفسیر ہے در منصور اس کی جلد نمبر چارم میں جہاں سور کحف میں ذلقرنین کا ذکر ہے وہاں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ امام ابن عبد الحکیم سے ایک روایت لاتے ہیں فتوح مصر میں اور پھر اسی روایت کو وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے اور ابو الشیخ نے بھی روایت کیا ہے اور امام بیحقی نے بھی الدلائل النبوہ میں روایت کیا ہے اس روایت کے راوی جو ہیں وہ عقبہ بن عامر الجہنی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہود آئے اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے میں اس تمام تفصیلات کو جو اس واقعے کے شروع میں ہیں وہاں سے سکت کر کے اس مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود نے اہل کتاب نے ذلقر نین کے متعلق پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ وہ ابتداء میں ایک رونی غلام تھا اللہ نے اسے بادشاہی عطا فرمائی وہ چلا حتیٰ کہ مصر کی زمین کے ساحل پر آیا اس نے وہاں ایک شہر بنایا جسے اسکندریہ کہا جاتا ہے جب وہ اس شہر کی تعمیر سے فارغ ہوا تو اللہ تعالی نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اب میں آپ کو ایک بات بتاتا جلوں کہ حضور نے اشارتاً فرمایا رومی غلام یعنی کہ ان علاقوں میں وہ رہتا تھا جہاں پر تمہیں روم پتا ہے دیکھیں آج بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو کنٹیکسچول جو انفرمیشن دیتے ہیں وہ آج کے زمانے کی دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہیں گے موجودہ پاکستان میں یہ ہوا اور وہ جو واقعہ ہوگا وہ پراببلی پاکستان کے بننے سے تین ہزار سال پرانہ ہوگا but that's okay context آپ کے پاس آگیا کہ آج کے موجودہ زمانے میں وہ کھا ہے تو اسی طرح حضور نے وہ الفاظ ناموں کا استعمال کیا جو اس زمانے کے لوگ سمجھتے تھے اسکندریہ تو اسکندر سے جو ہے نکلتا ہے اسکندر آزم سے نکلتا ہے تو کنٹیکسچولی کے اس جگہ پر اس نے ایک شہر بنایا تھا بارال جب وہ اس شہر کی تعمیر سے فارغ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا وہ فرشتہ اسے سپیس ٹیول پہ لے گیا نہیں کہ اسے اوپر لے گیا وہ آسمان کے درمیان تک بلند ہوا پھر اس نے کہا کہ ذلقرنین نیچے دیکھو ذلقرنین نے کہا میں نے اپنا شہر اور اس کے ساتھ دوسرے شہر دیکھے پھر وہ فرشتہ اسے مزید اوپر لے گیا اور کہا اب نیچے دیکھو ذلقرنین نے کہا کہ میرا شہر دوسرے شہروں کے ساتھ خلط ملد ہو گیا ہے اب میں اپنے شہر اور دوسرے شہروں کے درمیان فرق نہیں کر سکتا کہ کونسا میرا ہے اور کونسا نہیں ہے تو فرشتہ اسے مزید اوپر لے گیا اور کہا کہ اب نیچے دیکھو تو ذلقرنین نے کہا کہ میں صرف اپنا شہر دیکھ رہا ہوں اور مجھے کوئی شہر نظر نہیں آرہا فرشتہ نے ذلقرنین سے کہا یہ ساری زمین ہے جو تجھے دکھائی دے رہی ہے اس نے زمین کو گھیرا ہوا ہے وہ سمندر ہے تیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ تجھے ساری زمین دکھائے جبکہ اس نے تجھے اس میں بادشاہ بنایا ہے تو اس میں چل اور جہلا کو جو جاہل ہیں انہیں تعلیم دے اور عالم کو علم پر مضبوط کر وہ چلا اس کے بعد اس نے سفر کیا اور یہی وجہ تھی اس کے سفر کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے فرشتے کے ذریعے یہ حکم ہوا تھا کہ تم زمین میں ٹرابل کرو اور جہاں تک ٹرابل کر سکتے ہو کرو اور اس کے بعد تم نے جہل کو ختم کرنا ہے یعنی جہلا کو تعلیم دینی ہے اور علماء کو مضبوط کرنا ہے اس لیے اس کا ایک سفر وہاں تک ہوا کہ وہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں سورج دلو ہوتا ہے پھر وہ ان دونوں نرم و ملائم پاڑوں کے پاس آیا جن سے ہر چیز فسل جاتی ہے اس نے ایک دیوار بنائی پھر وہ یاجوج ماجوج کی طرف چلا اور پھر وہاں پر اس نے قوم کو پایا جن کے چہرے جو ہے وہ بڑے عجیب سے چہرے تھے وہ قوم ایسی تھی کہ وہ یاجوج ماجوج سے قتال کرتی تھی پھر اس نے انہیں علایدہ کر دیا پھر اس نے ایک چھوٹی قوم پائی جو اس قوم سے جنگ کرتی تھی جن کے بڑے عجیب و غریب سے چہرے تھے پھر اس نے ایک اور بڑی عجیب سی قوم دیکھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ زرقہ نین کا ٹرابل شاید اس دنیا کی زمین تک محدود نہیں تھا کیونکہ اس کو جب آسمان پر اتنا بلند کیا گیا تو پتہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے کیا کیا مناظر دکھائیں تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جو آبی پرندوں کی مثل تھی اور اس کا ایک ایسی قوم پر بھی گزر ہوا جن کے چہرے کتوں کی طرح تھے اور ایک ایسی قوم پر بھی گزرا جن کے چہرے آبی پرندے یعنی کہ وہ پرندے جو سمندروں میں ہوتے ہیں ان کی طرح ایک قوم تھی اور وہ قوم اس قوم سے لڑائی کرتی تھی جس کے جو ہے جو پہلے زرقرنین جس سے مل کے آئے تھے تو پھر اس کے بعد اس قوم کے بعد وہ اور آگے چلے کہاں تک کہ انہوں نے ایک ساپوں کی امت دیکھی جن میں ایک ساپ بڑی چٹان کو نگل جاتا تھا اتنا بڑا ساپ تھا پھر وہ سمندر کی طرف چلا جو زمین کے ارد گرد تھا تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرقرنین کے متعلق اور بہت ساری تفصیلات اس روایت پر بیان فرمائی ہیں اور پھر اس کے بعد اہل کتاب نے یہ تمام تفصیلات سننے کے بعد کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے اور ہم اپنی کتاب میں اسی کا ذکر اسی طرح پاتے ہیں تو امام سیوتی نے اسی در منصور میں روایت کیا ہے اور پھر آگے دلائل النبوہ جو امام بحقیق میں مشہور کتاب ہے اس کے اندر جلد نمبر چھ سفا ٹو نائنٹی سکس پر بھی یہ واقعہ آتا ہے اور پھر دیگر کتب میں بھی آتا ہے جس کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا امام ابن عبد الحکیم کی فتوح مصر میں اور ابن ابی حاتم کی پھر اس کے بعد ابو الشیخ نے بھی اسے روایت کیا ہے اینیوئی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک بڑا عجیب واقعہ ہے اپنی نویت کا جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ذلقرنین کو یہ شرف بھی بکشا اب ذلقرنین اگزیکلی کس زمانے میں تھے یہ تو ہمیں نہیں پتا ذلقرنین اگزیکلی کن کن انبیاء سے ملے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم اگزیکلی نہیں پتا کہ ان کا ٹائم فریم کیا تھا لیکن یہ ایک واقعہ ہے جس کے اندر ذلقرنین کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات اور کئی امتوں سے ملاقات کے بارے میں ایک ہمیں یہ بھی زاویہ اس میں سے نظر آتا ہے کہ جو عجیب و غریب مخلوقوں سے وہ ملے ہیں کہ کتوں کے چہروں والے قوم اور وہ یاجوج ماجوج سے لڑتی ہیں یعنی اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یاجوج ماجوج سے قتال کرنے والی جو قوم ہیں اس کے چہرے کتوں کے چہروں کی طرح یعنی انسان نہیں ہے وہ وہ ایک الگ قوم ہے تو ہو سکتا ہے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ذرقرنین کا ٹرائول صرف دنیا تک محدود نہیں تھا وہ انٹرگلیکٹک ٹرائول کرتے تھے ان کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی تھی کہ وہ اس سطح زمین سے دوسری جگہوں پر بھی جا سکتے ہو کیونکہ ذرقرنین سے قتال کرنے والی قوم جو ہے وہ انسانوں کی جرہ نہیں ہے پھر انہوں نے ایک اور قوم دیکھی جو اڑنے والے پرندوں کی طرح قوم تھی اور وہ قوم اس سے قتال کرتی تھی جو اس کتوں کے چہروں والی قوم تھی جو یاجوج ماجوج سے لڑتی تھی تو یاجوج ماجوج کتوں کے چہرے والی قوم ایک اور قوم جو ان کتوں کے چہرے والوں سے لڑتی تھی پھر پرندوں کی طرح کی قوم اور پھر ساپوں کی طرح کی قوم تو پانچ مختلف اقوام جو ہے ان سے ذرقرنین نے دیکھا اور یاجوج ماجوج کی دیوار کا بھی اس میں ذکر ہے اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ان دونوں نرم و ملائم پہاڑوں کے پاس آیا اب نرم و ملائم پہاڑ تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں کیونکہ زمین میں جو پہاڑ ہیں وہ نرم ملائم تو ہوتے نہیں وہ تو سنگلاخ ہوتے ہیں یا برفیلے ہوتے ہیں یا گھاس سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے چٹانے ہوتی ہیں یہ نرم ملائم تو نہیں ہوتے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کدھر کی طرف گئے تھے کہاں گئے تھے ان کا ٹریبل کیا تھا وہ کہاں تک ٹریبل کرتے تھے کن کن قوموں پر سے ان کا گزر ہوا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ